بلٹن کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ حکومت کے عوام کو پی در پے بجلی کے جھٹکے مہنگائی کے بھور میں پھسی عوام پر مہنگائی کا زلات مسلط تین روز میں بجلی ایک روپیہ چوبیس پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی حکومت نے عوام پر ایک بار پھر بجلی بم گرا دیا بجلی ایک روپے چھ پیسے مہنگی ہو گئی عوام اور تاجی برادری کا پارہ ہائی ہو گیا تاجی برادری نے حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تاجی برادری کا کہنا تھا کہ حکومت اضافے پر عمل درابت کرتی ہے تو مہگائی میں اضافہ ہوگا بجلی کے بل پہلے ہی ادا نہیں کیے جا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ کاروبار بھد کر کے تاجی سڑکوں پر آ جائے کیمرویر بجائی سلطان کے ساتھ جنید انور بلتان دوہزار اکیس سے قبل حکومت عوام کو مہنگائی کا تحفہ دینے کو تیار ہے عوام پر بجلی کے جھڑکوں کے بعد پیٹرل بم گرانے کی تیاریاں پیٹرل کی قیمت میں دو روپے چھانوے پیسے اضافہ کرنے کی تجویز ہی گئی ہے وزارت خزانہ نئی قیمتوں کا اعلان کل کرے گی تفصیلات اس رپورٹ میں حکومت نے نئے سال کا تحفہ دینے کی تیاری کر لی پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کی سمری تیار کر لی گئی اوگرہ کی جانب سے پیٹرول دو روپے چھانوے پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی ہائی سپیڈ ڈیزل تین روپے بارہ پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز زیر غور ہے اوگرہ ذرائع کے مطابق مٹی کا تیل اور لائی ڈیزل بھی مہنگا کیا جا سکتا ہے اوگرہ نے سمری پیٹرولیم ڈیویئن کو بھیجوا دی ہے وزارت خزانہ کی جانب سے پیٹرولیم مسنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کل کیا جائے گا کیمرمن محمد حارون کے ساتھ فرسیم شہزاد ملتان اور شہر اعلیہ کا صدیوں پرانا سیوریج کا نظام ہوگا تبدیل پنجاب حکومت کے بعد وفاقی حکومت بھی ملتان پر مہربان سیوریج اور وارڈر سپلائی کی پرانی لائنز تبدیل کرنے کا میگا پروجیکٹ وفاقی حکومت نے چار عرب کے پروجیکٹ کی منظوری دے دی تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے شہر اعلیہ میں سیوریج کے مسائل پر کابو پانے کے لیے حکومت کی جانب سے اہم اقدامات کیے گئے ہیں کئی برسوں سے فنڈز کے منتظر واسا کو عربوں روپے کے پروجیکٹ جاری کر دیے گئے پنجاب حکومت کے بعد وفاقی حکومت نے بھی چار عرب روپے کے منصوبے کی منظوری دے دی ایم ڈی واسا ناصر اقبال کے مطابق چار سو کلومیٹر کی سیوریج اور وارڈر سپلائی لائنوں کو تبدیل کیا جائے گا اس حوالے سے واسا کو جاپانی کمپنی جائکا کی جانب سے فنڈنگ کی جائے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ اس سے قبل دو عرب روپے کی سکیموں پر واسا کی جانب سے ورکنگ کا عمل جاری ہے جس سے شہر میں سیوریج کے مسائل پر کابو پانے میں مدد ملے گی گلگاشت نیو ملتان حسن پروانہ چوکشہ آباس المصطفیہ روڈو دیگا علاقے شامل ہیں پہلے سوا دو عرب کا ریپلیسمنٹ کا سیور لائنز کا پروجیکٹ ہمارے پاس آن گوئنگ ہے اس میں ہم کچھ شہر کی آٹھ نو جگوں پر سیور کی لائنیں ریپلیس کر رہے ہیں جس میں ایگری کلچر یونیورسٹی والی سائیڈ ہے گلزیب کالونی ہے سورج کنڈ روڈ ہے ایم ڈی واسا کا کہنا ہے کہ چار عرب روپے کے پروجیکٹ کی منظوری سے جلد شہر میں سیوریج کے حالات بہتر ہو جائیں گے کیمرمنٹ نوی گلانی کے ساتھ بلال نیازی ملتان ملتان کی مخدوش حال سڑکوں اور دیگر مسائل سے ملے گا چھٹکارہ ملتان میٹروپولیٹن کارپوریشن کا اٹھتر کروڑ سے چھہتر ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ لوکل گورنمنٹ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے فنڈز جاری جس میں ایسیز محمد زبیر مدسر ممتاز چیف آفیسر شاہد اقبال اور اقبال خان نے شرکت کی جس میں زلے کے تمام بلدیاتے اداروں کی چیف آفیسرز نے بھی شرکت کی ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈیویلپمنٹ ارفان انجم نے بریفنگ دی ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں چھہتر ترقیاتی منصوبے شروع کر رہے ہیں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے منصوبوں پر 38 کروٹ 86 لاکھ روپے لاغت آئے گی تحصیل کانسل ملتان کے تحت 49 ترقیاتی منصوبے شروع کیا جا رہے ہیں تحصیل کانسل شجابات میں 29 اور تحصیل کانسل جلالپور پیروالا میں 9 منصوبے مکمل ہوں گے ڈیپٹی کمیشنر کا مزید کہنا تھا کہ منصبل کمیٹی شجابات میں 9 اور منصبل کمیٹی جلالپور پیروالا میں دو منصوبوں پر ترقیاتی کام کا آغاز ہوگا منصوبوں کے حوالے سے تمام ہوم ورک 38 جنویری تک مکمل کر لیا جائے ترقیاتی منصوبوں پر کام کا آنا میار برقرار رکھا جائے تاخیر کا شکار ہونے پر ترقیاتی فنڈز لیپس ہونے کا ذمہ دار متعلقہ آفیسر ہوگا ملتان پولیس کی جانب سے شہر میں کرائم کنٹرول کے حوالے سے اچھا اقدام ڈولفن اور محافظ کارڈ کے جوانوں کو گشت کے لیے 120 موٹسائیکلز دے دی گئیں ملتان پولیس کی جانب سے شہر میں کرائم کنٹرول کرنے کے حوالے سے اچھا اقدام سامنے آیا ہے ڈولفن اور محافظ کارڈ کو گشت کے لیے 120 موٹسائیکلیں اضافی دے دی گئیں ایس ایس پی اپریشن سے یہ زشان ایدر کا کہنا ہے کہ خراب موٹسائیکلوں کو ٹھیک کرا کر محافظ کارڈ کو دیا گیا ہے ہماری جو پہلے ڈولفن تھی وہ 30 بائکس اس کی خراب تھی اس کے علاوہ جو ہماری محافظ فورس تھی وہ صرف 30 بائکس پہ مشتمل تھی اب ہم اس کو 90 بائکس کے اوپر لے کر آئے ہیں جو ہماری محافظ فورس ہے اسی طرح 30 بائکس جو ڈولفن کی مینٹننس کی ایشوز تھے ان کو ہم ٹھیک کرا کے ہم نے آن روڈ کر دیا ایس ایس پی نے کہا کہ محافظ اور ڈولفن سکارڈ کو ملزمان کو پکڑنے سٹریٹ کرائیں اور تنگلیوں میں گشت پر ڈیوٹیاں لگائی جائیں گی اس سے ویزیبیلٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور شہری اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں پھر ہم نے ان پر سپیشل لائٹس لگائی ہیں ایسی لائٹس جو دور سے نظر آئے اور شہریوں کو ایک احفاظت کا احساس ہو ان کا کہنا تھا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ شہریوں میں احساس تحفظ پیدا ہو شہری بھی جرائم پیشہ ناصر کی نشاندائی کر کے پولیس کا ساتھ دیں ملتان کی محافظ اور ڈالفنس کارڈ میں ایک سو بیس گاڑیوں کو شامل کرنے سے یہی توقع کی جاری ہے کہ شہر میں کرائم پیشہ ناصر کے خلاف بڑی کامیابیاں سامنے آئیں گی کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ مہر عمران ملتان تظامے کے عوام کو ریلیف دینے کے دعوے ہوا ہو گئے سرگودہ میں یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا گھی سمیت اشے ضروریہ کی قلت برقرار ہے ریپورٹ کر رہے ہیں جنید خان سرگودہ میں آٹے کا بوران ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے آٹا عام مارکیٹ سے غائب ہو گیا ہے اگر کسی جگہ پر دستیاب ہے تو سرکاری نرخوں سے تین سو روپے زائد میں فروخت ہو رہا ہے میاں صاحب دونے آٹا تے لاب جانا سی آٹا بھی نہیں لب دا پیان جاڑی نہ توڑ جانا بچے چھوڑی چھوڑے کا اچھاڑ کے آنے شاہر کوئی لب جے پر نہیں میاں صاحب زندہ پاس شہریوں کا کہنا ہے کہ صبح سے سہولت بزار میں آ کر کئی کئی گھنٹے لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں ظلہ انتظامیات سب اچھا ہے کا راگ علاپنے لگی لیکن سرگودہ کے شہری اپنی روزی روٹی چھوڑ کر آٹے کے حصول کے لیے گھنٹوں لائنوں پر لگنے میں مجبور ہیں کیمرمن تنویر حسین کے ساتھ یونیت خان روحی سرگودہ ملتان کے علاقے کینٹ میں چار روز سے گیس نہ ہونے پر شہری سراب احتجاج ہیں تحال کوئی شنوائی نہیں ہوئی اسی حوالے سے وسیب شہزاد ریپورٹ کریں گے گیس کو بہت کرو گیس کو بہت کرو ظلہ انتظامیہ ظلہ انتظامیہ سردی آتے ہی کینٹ کے علاقے سے گیس نہ پید ہو گئی گزشتہ چار روز سے گیس نہ ہونے پر کینٹ کے باسی احتجاج پر مجبور ہیں شہریوں کہنا ہے کہ علاقے میں گیس نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں لڑائی جھگڑیں معمول بن چکے ہیں کھانا پکا سکتے ہیں نہ بچوں کو گرم دودھ پلا سکتے ہیں گیس نہ ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے تو یہ صورتحال ہے کہ ہمارے گھروں میں ٹائم پر کھانا نہیں پکتا ٹھیک ہے نہانے کے لیے ہم لوگ پانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بچوں کو ٹائم پر ہم دودھ نہیں دے سکتے ہیں اور اگر تھنڈا دودھ دینے پر بچے بیمار ہوتے ہیں آپس میں میاں بیوی میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں ٹائم پر کھانا نہ پک نہیں ہوئے جیسے احتجاج میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں گھروں کے برسن اٹھا رکھے تھے شہریوں کہنا ہے کہ بارہ درخواست دی لیکن سنوائی نہیں ہوئی وہ ایک نئی سٹوری سنا کے چلا جاتا ہے کہ جی آپ یہاں سے یہ کر لیں اب آپ بتائیں کہ ہم مین لائن کو ہم تو نہیں چھیڑ سکتے مین لائن کا پرابلم حل کرنا تو ان کا مسئلہ ہے نا ہم اس کو چھیڑیں گے تو وہ کہیں گے کہ جی یہ چور ہیں جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ اس کی چینجنگ آپ لوگ کریں وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کروالیں تو یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے نا مظاہرین کا کہنا تھا کہ مطالقہ محکمہ ایک دوسرے پر معاملہ ڈال کر جان چھڑوا رہا ہے ملتان کے علاقے کینٹ میں چار روز سے گیس نہ ہونے پر شہری سرا پیت جا جائے شہریوں کہنا ہے کہ سرد موسم میں گیس کی صادی ضرورت ہے جل 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 اس مسئلے کو حل کے جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے کیمرمن عبد الرحمان کے ساتھ فثیم شہزاد ملتان آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو دی جانے والی مرات 31 دسمبر کو ختم ہو رہی ہے ملتان کے معروف بلڈر رانہ عبدالغفار کا کہنا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے ہزاروں لوگ پبستہ ہے میٹیریل پر سبسیڈی دی جائے اور مرات کی مدد کو بڑھایا جائے رپورٹ کریں گے امزد ملک کنسٹرکشن انڈسٹری کو دی جانے والی مرات 31 دسمبر کو ختم ہو رہی ہیں ملتان کے معروف بلڈر رانہ عبدالغفار کا کہنا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے ہزاروں لوگ پبستہ ہیں اس انڈسٹری کو پروان چڑھانے کے لیے بہت کم وقت ملا ہے وزیراعظم سے گزارش کروں گا کہ مٹیریل پر سبسڈی دی جائے اور مراد کی مدد کو بڑھایا جائے اس میں ایکسٹینشن ہونی چاہیے اور انہیں دینی چاہیے اور مزید اس میں ان کو پالیسی بنانی چاہیے کہ اس میں عوام کو رلیف دیا جائے ہمیں پراپرٹی کے حضرات سے جو پراپرٹیز پر ٹیکس ہیں ان میں بھی رلیف ملنا چاہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کو اس معاملے پر جامعہ پالیسی بنانی چاہیے اور عوام کو رلیف ملنا چاہیے اگر مراد کی مدد میں اضافہ نہیں کیا جاتا تو انڈسٹری میں بہران آ سکتا ہے انہیں چاہیے کہ جو اس کام کو جانتا اس کی ڈیوٹی لگائیں بلڈنگ میٹیریلز کو سستہ کیا جائے مہنگائی ختم کی جائے کنسٹرکشن انڈسٹری سے جڑے تمام بلڈرز کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ ان کی مراد کی مدد بڑھائی جائے تاکہ انہیں فائدہ مل سکے کنسٹرکشن انڈسٹری سے جڑے افراد کا کہنا ہے حکومت ان کی مراد کو اسی طرح جاری رکھے تاکہ کنسٹرکشن کا کام اسی طرح چلتا رہے اور ان کے بزنس پر مصبت اثرات پڑھیں کامرامین مگرید شہزاد کے ساتھ امجد ملک ملتان ادھر خانے وال میں گندے پانی سے سبزیوں کی کاشت کا سلسلہ رکھ نہ سکا سینکڑو ایکر پر سیورج کے پانی سے سبزیاں کاشت کی جاری ہیں مزرے سے سبزیاں دیگر اسلام میں بھی فروغ تھونے لگی شہری پریشان ہیں کہتے ہیں کہ ایسی سبزیاں بیماریاں پھلاتی ہیں مطالقہ ادارے نوٹس لے یہ ریپورٹ دیکھیں خانے وال میں گندے پانی سے سبزیوں کی کاشت کا سلسلہ نہ رکھ سکا سینکڑو ایکر پر سیورج کے پانی سے سبزیاں کاشت مزرے سے سبزیاں دیگر اسلامیں بھی فروغ تھونے لگی شہری پریشان کہتے ہیں کہ ایسی سبزیاں بیماریاں پھلاتی ہیں مطالقہ ادارے نوٹس لیں رہیمیہ خان گلشن عثمان میں سیورج کے ناکس انتظامات گلی نمبر ایک سیورج کے پانی میں ڈوب گئی مکینوں کو شدید مشکلات کہتے ہیں چھ ماہ سے گلی سبرچ کا تالاب بنی ہوئی ہے انتظامیہ سے فوری صفائی کا مطالبہ کوٹ ادو چوتھ سرور شہید کا رہائشی علاقہ کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا قدیمی قبرستان رنگ پوری کے اردگیدر رہائشی علاقے میں شہر بھر کا کچھرا پھینکا جانے لگا گندگی کے دھیروں پر آوارہ کتوں کی بھی بھرمار علاقہ مکین شدید پریشان مسئلہ جلد سے جلد حل کروانے کا مطالبہ کیا مینسپل کمیٹی حارون آباد کے عملہ صفائی کی عدم توجہی کے باعث شہر میں جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیر لگ گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ مینسپل آفیسرز کو متعدد بار صفائی کے ابتر صورتحال کے حوالے سے درخواستیں دی مگر کاغذی کاروائیوں سے آگے کام نہیں بڑھ رہا علا حکام اس مسئلے پر نوٹس لیں جہانیا میں مینسپل کمیٹی کی مجمعنہ غفلت شہر بھر کا سیور زدہ پانی نہر دس آر میں چھوڑ دیا گیا سیور زدہ پانی کی نہری پانی میں امیزش سے کاشکار اور مویشی پال طبقہ پریشان شہریوں نے انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا سخی سرور میں ان سیمیٹی بینل سبائی کوئٹا روڈ پر موجود پل خستہ حال بینل سبائی سخی سرور پل پر گھڑے پڑ گئے فوٹ آباس میں دہرہ والا روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار آئے روز حادثات معمول بن گئے راجنپور میں فتح پو روڈ کی ناکس و رتحال مکین اور رہگیر پریشان روڈ کو جلد از جلد تعمیر کرنے کا مطالبہ سال دوہزار بیس کا اختتام ہونے کو ہیں سپورٹس کران ملتان کی تازین اور آئش کا کام تحال مکمل نہیں ہو سکا جس کے باعث مقامی کھلاریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کمیسٹر ملتان نے ہدایت کی تھی کہ گراؤنڈ کو دسمبر دوہزار بیس میں مکمل کر کے افتتاہ کیا جائے گا ریپورٹس کریں گے محمد مقصود ڈیسٹرک سپورٹس آفیسر ادنان نیم نے روحی سے گفتو کرتے ہوئے بتایا کہ کرونا کی دوسری لہر کی شدت کے باعث لیبر اور سٹاف کو آئیسولیٹ کیا ہے لیبر کم ہونے کے باعث کام تاخیر کا شکار ہوا باقی آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے ہمارے کام فاسٹ لین میں تھے اور بیچ میں جو کرونا کی ایک دم دوبارہ سے لہر آئی ہے اس کی وجہ سے سٹاف ہم نے آدھا کر دیا ہے اور کام میں تھوڑا سا تاخیر ہوئی ہے پی سی بی کیوریٹر بشیر کارداد کے علیل ہونے کی وجہ سے پیس کا کام روک دیا ہے گراؤنڈ کی پیچ کے لیے مٹی بھی کم ہو گئی ہے جس کے لیے ننی پور سے مزید مٹی آنے کے بعد پیچ کا کام دوبارہ شروع ہوگا بشیر کاردار صاحب بیمار ہو گئے ہیں وہ کافی دنوں سے ہسپٹلائز ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے ان کے ہدایت کے مطابق یہ مٹی جو تھی جو ہم نے ننڈی پور سے مگائی یہ کم ہے ہم نے مزید مٹی مگائی ہے کیونکہ وکٹس جو ہیں وہ گراؤنڈ لیول سے اونچی ہوتی ہیں تو باقی جو ہے اس کا کام انشاءاللہ اسی سال پورا ہو جائے گا ان کا مزید کہہ رہا تھا کہ ماہ جنوی میں کام مکمل کر کے ایک اچھے ٹورنمنٹ کے ساتھ گراؤنڈ کا افتتا کریں گے کیمرمن محیش شہزاد کے ساتھ محمد مقصود ملتان میاوالی محلہ موتی مسجد کی مین سڑک پر نالیاں اور سیورج ڈالے بنا کنکریٹ ڈالی گئی مکیروں کا کہنا ہے کہ سڑک کی تعمیر سے بارشی اور سیورج پانی گھروں میں داخل ہو جائے گا دوسری جانب ایکسین پبلک ہیلتھ انجنیرنگ ادنان زفر موقف دینے سے انکاری ہیں ریپورٹ کریں گے اختر مجال میاوالی میں محکمہ پبلک ہیلتھ انجنیرنگ کی پالیسی سمجھ سے باہر نالیاں اور سیورج بنائے بغیر سڑک پر کنکریٹ کا کام شروع کرا دیا گلی کے مکینوں کا کہنا ہے کہ تیسرے نمبر پر شروع کیا جانے والا کام سب سے پہلے شروع کرا دیا گیا ہے جبکہ سیورج لائن اور نالیاں کا تعمیراتی کام کنکریٹ سے پہلے ضروری تھا مکینوں کا کہنا ہے کہ محکمہ ہیلتھ انجنیرنگ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کنکریٹ کے بعد سیورج پائپ لائن ڈالی جائے گی اور نالیاں بھی بعد میں بنائی جائیں گی نکاسی کا پانی جو باہر آ رہے وہ سارے کا سارا نالی کے اندر ڈوب رہے اب جب بارش کے پانی آئے گا وہ پانی گھروں میں جائے گا جس سے تکالی بڑھیں گی روحی ٹیم سکیم کی فیزیبلٹی ریپورٹ گلی کی جانچ پرتال اور ٹینڈر بارے ایکسین پبلک ہیلتھ انجننگ اندران زفر سے موقف لینے پہنچی تو محصوف نے تمام ملبا ایم سی پر ڈالتے ہوئے موقف دینے سے انکار کر دیا حکومت کی حکمت عملی سمجھ سے باہر ہے پہلے سلیب ڈالی جا رہی ہے اور اس کے بعد سیوریج اور نالیاں بنائی جائیں گی اہل محلہ جو ہیں اس حوالے سے پریشان ہیں کہ جیسے ماضی میں ان کے گھروں میں پانی داخل ہو جاتا تھا سڑک بن جانے کے بعد بھی وہی صورتحال ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے انتظامیاں کیا اقدامات کرتی ہے کیمرومن شراز اقبال ملتان نشتر ہسپتال اور نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے لیے اچھی خبر ہے نشتر ہسپتال اور نشتر میڈیکل یونیورسٹی کو سولر ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جائے گا سولر کمپنی اگلے چھے ماہ میں پروجیکٹ کو مکمل کرے گی رپورٹ کریں گے بلال نیازی نشتر ہسپتال اور نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے لیے اچھی خبر سلامنے آگئی حکومت بنجاب کے تعاون سے سولر کمپنی نشتر میڈکا جنورسٹری اور نشتر ہسپیتال کو مکمل طور پر سولر پر منتقل کرے گی اس سلسلے میں وائس چانسلر نشتر میڈکا جنورسٹری پروفیسر ڈاکٹر احمد جار مسود نے تین رکنی کمیٹی تشکیل دے دی تین رکنی کمیٹی اگلی ہفتے کمپنی کے ساتھ میٹنگ کرے گی وائس چانسلر نشتر میڈکا جنورسٹری پروفیسر ڈاکٹر احمد جار مسود کا کہنا ہے کہ اگلے چھ ماہ میں نشتر کو سولر ٹیکنولوجی پر منتقل کر دیا جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ سولر ٹیکنولوجی پر منتقل ہونے سے نشتر کے اخراجات میں کمی آئے گی پروفیسر احمد جار مسود نے مزید بتایا کہ اس سے قبل یو ای ٹی کو سولر پر منتقل کرنے کا ٹرائل جاری ہے وائس چانسلر نے مزید بتایا کہ سولر پر منتقل کرنے کے اخراجات متعلقہ کمپنی برداشت کرے گی اس وقت نشتر میپکو کو تین کروڑ روپے سے زیاد کے بلز کی ادائیگی کر رہا ہے جس سے نشتر کو اخراجات کی مد میں خسارے کا سامنا رہتا ہے کیمرمن تنوی گلانی کے ساتھ بلال نیازی ملتان ایم پی اے شہاب الدین اور سابق وفاقی وزیر بہادر سہر نے لئیہ کے چک 110 میں رورل ہیلس سینٹر کا افتتاح کر دیا تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں لئیہ کے چک 110 میں پانچ سال قبل زہریلی مٹھائی کھانے سے 32 افراد جانباہ ہوئے اس وقت کی حکومت نے وہاں بنیادی ہیلس مرکز کو اپگریڈ کر کے رورل ہیلس سینٹر بنانے کی منظوری دی اب صبح پارلیمانی سیکٹری اور ایم پی اے شہاب الدین خان سہر نے پانچ سال بعد رورل ہیلس سینٹر افتتاح کر دیا ایم پی اے شہاب الدین کا کہنا تھا کہ رورل ہیلس سینٹر میں تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی سی اے ہلس دکٹر امیر عبداللہ نے کہا کہ دو ماہ کے اندر الٹرا ساؤنڈ مشین ایکسٹر مشین ایمولینسز اور دکٹر سمیت دیگر سٹاف کی تائیناتی کر دی جائے گی ہمارے پاس جو ڈاکٹر کی سیٹیں ہیں وہ بھی ہیں اور ڈاکٹر ماشاءاللہ ادھر تینات بھی ہیں ہمارے پاس دبلی ایمو بھی ہے ایمو بھی ہے ایس ایمو کی سیٹ بھی ہے تو انشاءاللہ اور ہماری سٹاف نرسز اور باقی عملہ بھی 50% تک ہے باقی بھی ہم نے لکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ دو تین مہینے میں یہ فلی فنکشنل ہو جائے گا اہلِ علاقہ کا کہنا تھا کہ اب انہیں 25 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے ڈسٹرک ہسپدال لیا نہیں جانا پڑے گا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی شعبہ ٹرانسپورٹ میں اضافہ مزید چار بسی فلیٹ میں شامل کمیشنر بہاولپور نے نئی بسے وائش چانسلر ڈاکٹر اتر مبوب کے حوالے کی ریپورٹ کریں گے تیب صاحب سامیہ یونیورسٹی طلبہ کے لیے خوشکبری ٹرانسپورٹ سسٹم میں اضافہ ہو گیا کمیشنر جفر اکبال نے نئی بسوں کو وائش چانسلر کے حوالے کر دیا کمیشنر کا کہنا تھا کہ بسوں سے طلبہ کو یونیورسٹی آنے جانے میں آسانی ہوگی پبلک ٹرانسپورٹ سپیشلی ہماری فیمل سٹوڈنٹس کے لیے کوئی بہتر ارینجمنٹس نہیں ہے تو یہ جو 58 کا ان کے پاس آلڈی فلیٹ ہے چار یہ بسے آئی ہیں آگے بھی ان کا پلان ہے کہ تمام حاصل پرجس میں چشتیاں بھالگر لودرہ ان تمام ایریاس کو بھی یہ کور کریں گے وائش چانسلر ڈاکٹر اتر محبوب کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی نے اپنا لوٹ پچاس کلومیٹر تک بڑا ہے جس کے باعث بسوں کی کمی کا سامنا تھا ابھی بنی دس بزید بسوں کی ضرورت ہے مین کیمپس کے یا سب کیمپس کے آپ کے علمے ہوگا کہ بہاولنگو اور رحیمیہ خان میں بھی ہمارے بڑے کیمپسز ہیں تو ادھر بھی سٹوڈنٹ جو ہیں تقریباً پچاس کلومیٹر کے ریڈیس سے ان کیمپسز پر آتے ہیں تو میری گورنمنٹ سے بھی گزارش ہوگی کہ جہاں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور نے اپنی ریسورسز سے بسز ایڈ کی ہیں تو وہاں گورنمنٹ بھی مزید فنڈز دے تقریب کے اختتام پر وائز ٹانسلر اور کمیشنر زفر اقبال نے سوسائٹیز کے طلبہ میں تاریفی سرٹیفیکٹس بھی تقسیم کی کیمپسز محمد عارف کے ساتھ طیف صاحب بہاولپور کہ چیمبر آف کامرس دیرہ غازی خان کے صدر خوضہ جلال الدین رومی کہتے ہیں کپاس کی پیداوار میں مسلسل کمی ہو رہی ہے رواس سالوی ساٹھ لاکھ گانٹے حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے چینی گندم اور روی برامت پر چار عرب ڈالر سے زائد خرچ ہوں گے اسی حوالے سے وسیم شہزاد ریپورٹ کریں گے چیمبر آف کامرس دیجی خان کے صدر خوضہ جلال الدین رومی نے ملتان میں پریس کانفرنس کی ان کا کہنا تھا کہ گانٹوں کا حدف حاصل کرنے میں ناکامی محکمہ زرات اور زری ریسرچ کے اداروں کی کارکردگی پر سوالیا نشان ہے حالات میں بہتری آتے آتے کم از کم دو سے تین سال لگیں گے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ناکس اور پرانی ٹیکنالوجی کا حامل بیج ہے سابق حکومتوں نے نو سو سیڈ کمپنیوں کو ریجسٹرڈ کیا ان میں سے آدھی غیر میاری بیج فروخت کر رہی ہیں جو مین ہمارا ایشو آیا ہے اس میں وہ میں آیا سیڈ جو ہے وہ ہم کی کوالٹی کو صحیح مینٹین نہیں کر سکے آمین دی کمیٹی آف دی اگری کلچر کمیٹی جلال الدین رومی کا مزید کہنا تھا کہ زرعی ریسرچ کے ادارے سفید ہاتھی بن چکے ہیں ہم نئے بیج کی تیاری اور ریسرچ کے لیے تمام اخراجات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں کپاس کی کاشت پر کم از کم پچیس ہزار روپے فی ایکر سبسیدی کسانوں کو براہ راز دینے کی سفارش کی ہے معروف سنتکار کا مزید کہنا تھا کہ فصلوں کی کاشت کے لیے زوننگ پر سختی سے عمل کیا جائے شہروں کے قریب نئی کالونیوں کے بھی خلاف ہیں کیمرامین رانا بلال کے ساتھ وسیم شہزاد ملتان رحیم شہر خان میں بار الیکشن کی گہمہ گہمی اروج پر پہنچ گئی لائرز دیموکریٹک گروپ کے ذریعہ تمام تقریب ہوئی نامزد امیدوہ جنرل سیکٹری مرزا امین خان ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ نوجوان وکلا کے تعاون سے وہ کامیابی حاصل کریں گے ریپورٹ کریں گے آمیر بھٹی رحیم شہر خان میں ڈسٹک بار کے سالانہ الیکشن کی گہمہ گہمی اروج پر پہنچ گئی لائرز دیموکریٹک گروپ کی تقریب میں چیئرمن لائرز دیموکریٹک گروپ ریس غلام مصطفیٰ سہیل چاچڑ ایڈوکیٹ ملک دوست محمد ایڈوکیٹ نامزد امیدوہ جنرل سیکٹری مرزا امین خان ایڈوکیٹ ممبر پنجاب بار کانسل چودری اختر محمود چہور ایڈوکیٹ سمیت دیگر وکلا کی بڑی تعداد شریک ہوئی نوجوان وکلا نے اپنے گروپ کے حق میں خوب نعرے بازی کی نامزد امیدوہ جنرل سیکٹری مرزا امین خان ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ نوجوان وکلا کے ساتھ مل کر الیکشن کمپین کو مزید مضبوط اور تیز کریں گے سب سے پہلے میں جو یوت ہے ینگ لائرز وکلا نے آج میری ملاقات ہوئی ہے انہوں نے مجھے یہ یقین جہاں نہیں کروائی ہے کہ ہم آپ کی کمپین کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو جنرل سیکٹری بنائیں گے تو میری لئے جو باعث فخر اور باعث خوشی کی بات ہے جو ینگ لائرز ہیں نوجوان وکلا میرے ساتھ کھڑے ہیں ممبر پنجاب بار کانسل چودری اختر محمود چہور ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ لائرز ڈیموکریٹک گروپ ہی وکلا کا حقیقی گروپ ہے جلد ہی صدر کا نام بھی سامنے لائیں گے الیکشن جیت کر وکلا کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے آج یہ خالصاً لائرز ڈیموکریٹک گروپ کے کینیڈیٹ جنرل سیکٹری کا اس نے صرف ینگ سٹر کا کھانا کیا آپ دیکھیں یہاں دیر سو کے قریب ینگ سٹر ہے اور جو نوجوان ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم کا کسی بھی فرقہ کسی بھی قبیلہ کا سرمایہ ہوتے ہیں اس لئے انشاءاللہ یہ میرے گروپ کل پرسو تاک انشاءاللہ صدر بھی اس کے حضر نوز کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ یہ الیکشن جیتنے کے بلکل قریب ہیں اور انشاءاللہ جیت جائے گے تقریب کے اختتام پر ملکی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ الیکشن میں جیت کے لئے دعائیں بھی کی گئیں دستک بار کے سالانہ الیکشن کے لئے وکلا کی توڑ جوڑ کر سرسلہ جاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ نو جنوری کس کو پہنائے جائیں گے پھولوں کے ہار اور کس کو ملے گی ہار کیمرمین انور سحیل کے ساتھ ملتان کے تاریخی امرسن کالج کے سو سال مکمل ہونے پر روٹری کلب اور امرسونینز تنظیم کی جانب سے امرسن کالج کے طلباء و طالبات کے لئے سو کرسیوں کا تحفہ دیا گیا ریپورٹ کریں گی گوھر رحمان تاریخی کالج کے سو سال مکمل ہو گئے ملتان کی بڑی درستگاہ کے سو سال مکمل ہونے پر روٹری کلب اور امرسونینز تنظیم کی جانب سے امرسن کالج کو سو کرسیوں کا تحفہ دیا گیا روٹری کلپ کی سابق ڈپٹی گورنر زریع اشرف کا کہنا تاکہ روٹری کلپ کمیونٹی سرونگ کے کام جاری رکھے گا روٹری ایک کمیونٹی ارگنیزیشن ہے اور ہم یہ کام کرتے ہیں اور یہاں ضرورت تھی سٹوڈنٹس کے لیے چیئرز نہیں تھی اس لئے روٹری نے یہاں سو چیئرز آج ٹرنیٹ کی ہیں اور ہمیں یہ خوشی ہے کہ ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے کو یہ چیئرز ملیں پرنسپل ایمریسن کالیج پروفیسرز زیار ڈوگر کا کہنا تاکہ ایمریسن کالیج کے سو سال مکمل ہونے پر حکومت نے اسے یونیویسٹی کا درجہ دینے کا اعلان کیا ہے یہ بڑا عزاز ہے روٹری کلپ اور ایمریسونینز کے شکر گزار ہیں کہ وہ کالیج کی فلاو بہبود میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں میرے خیال میں ایمریسونینز نے اور روٹیلینز سے مل کر اس چمک میں اور بھی اضافہ کیا ہے ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے ہمیں چیئرز پروائیڈ کی ہیں خوبصورت اور مضبوط چیئرز ہیں ڈیفنیٹلی جتنا اچھا کالیج میں ماحول ہو بیٹھنے کا چلنے پھرنے کا اتنا ہی زیادہ سٹوڈنٹ دل لگا کے پڑھتا ہے ایمریسن کالیج فرنیچر ڈسٹریبیوشن تقریب میں ایسسٹن گورنر روٹری کلپ میٹرو پلوٹن عبدالرزاق سابق وائز چانسر بہاودین ذکریہ انیورسٹی تاریخ محمود انساری دی ایمرسونینز کے صدر ڈاکٹر انوار خواجہ محمد فاروق مولک زفر پروفیسر امتیاز بلوچ پروفیسر ڈاکٹر عبرار عبدالسلام سمیت طلبہ طالبات نے شرکت کی کیمرمن محمد حارون کے ساتھ گوھر رحمان ملتان ملتان میں مسلم لیگ نون کے یوم تاسیس کے موقع پر لیگی رہنماؤں کے جانب سے تقریب کا احتمال کیا گیا دس پاؤنڈ وزنی کے کٹا گیا رپورٹ کریں گے جنے دنور مسلم لیگ نون کا یوم تاسیس یوم تاسیس کے موقع پر مسلم لیگ نون ڈویجنر سیکٹریٹ میں ڈویجنر جنرل سیکٹری مسلم لیگ نون تارک رشید کی جانب سے دس پاؤنڈ وزنی کے کٹا گیا شیخ تارک رشید کا کہنا تھا کہ آج تجدید احد کا دن ہے پاکستان بھی مسلم لیگ نے بنایا تھا اور پاکستان کو بچانے کا فریضہ بھی مسلم لیگ کا بنتا ہے تمام مسلم لیگیوں سے میری یہ اپیل ہے کہ آج ضرورت ہے سب کے اکھٹے ہونے کی سب کو اپنے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے کی ملک اس دورہائے پہ آکے کھڑا ہو گیا ہے کہ اس وقت ہم سب مسلم لیگ والے اکھٹے ہو کر اس پاکستان کو بچانے کی جنگ میں اپنے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ چلیں لیگی رہنمہ ملک انور علی کا کہنا تھا کہ آج وقت کی ضرورت ہے کہ تمام مسلم لیگی کھٹے ہو جائیں قومی تحسیز کا جو آج دن ہے وہ اس لیے بھی منائی جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ بناتے وقت جو سوچ پیدا کی گئی تھی کیا اس پر ہم پورا اتر بھی رہیں یا اس کی طرف گامزن بھی ہیں تو وہ قائد عظم کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر وہ نواز شریف کی قیادت میں آج الحمدللہ پاکستان اسی طرف پر بڑھ رہا تھا جس کو روک دیا گیا تقریب میں سابق میمبر صبح سملی شاہد محمود خان، سلطانہ شاہین، ملک انور علی، شیخ عمران ارشد، ساتھ کانجو، ملک اسلم ڈوگر، آصف قریشی، عمران لیاقت اور ایجاز رجوانہ سمیت دیگر رہنمانے شرکت کی کیمرمن مجاہ سلطان کے ساتھ جنید انور ملتان لیا کی تحصیل چوبارہ میں مویشی میلہ افتتام پذیر ہو گیا چار ہزار سے زائد جانور کی ویکسینیشن کی گئی تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں لیا کی بارانی تحصیل چوبارہ میں دو روزہ مویشی میلہ افتتام پذیر ہو گیا محکمہ لائف سٹوک کے زیر انتظام منقتہ میلہ میں تحصیل بھر سے چھوٹے بڑے جانور لائے گئے چار ہزار سے زائد جانور کی ویکسینیشن اور علاج کیا گیا کھانے پینی کے سٹالز پر شہریوں نے خوب انجوائے کیا مہرے ڈاکٹرس نے اونٹ بھیر بکریوں گائیں بھینس اور دیگر جانوروں کو چیک کیا دودھ اور گورس کی پیداوار بڑھانے کے مشورے بھی دیئے شتربانوں کا کہنا تھا کہ اونٹوں کے علاج مالجہ سے ان کی کافی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی مویشی میلہ میں سیکیٹری لائف سٹوک جنوبی پنجاب آفتاب احمد ڈائریکٹر جنرل لائف سٹوک جنوبی پنجاب ڈاکٹر منصور احمد ایڈیشنل دائریکٹر لائف سٹوک ڈاکٹر محمد تارک نے بھی شرکت کی اور میلے کے انعقاد کو سراحہ مویشی پال حضرات نے مستقبل میں بھی ایسے ملے لگانے کا مطالبہ کر دیا بیسے تو سرگودہ میں مسمی فلوٹر ریڈ بلڈ سمیت دیگر ترش فل بکسرت کاش کیے جاتے ہیں لیکن جو فل زلہ سرگودہ کی پہچان ہے وہ کینو ہے زلہ سرگودہ کا کینو دنیا بھر میں اپنی خاص اہمیت رکھتا ہے اس کا ذائقہ میٹھا اور رسیلہ جبکہ جسامت بھی دنیا بھر کے کینووں سے بہتر ہے زلہ سرگودہ میں سالانہ چودہ لاکھ ٹھن کینو پیدا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہے